اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت سے تین رکت رہ جائیں تو کیسے پڑھیں تو یہ ہے کہ نماز جماعت تین رکت ہوگی اور یہ شخص جو ہے وہ اس وقت پہنچا کہ جب تین رکتیں پڑھی گئی تھیں تو اب اکیلے اس نے پڑھی ہے تو کیسے تو یہ ہے کہ ایک رکت چار رکتی نماز تو ہوتی ہے زہر اثر اور عشاء کی لہذا اس میں جو ہے وہ اس کو فوراں نیت کر کے جو نماز پڑھی جاری ہے اس نماز کی نیت کر کے فوراں اللہ اکبر تکبیلت العرام کا اور پھر دوسرا اللہ اکبر کر کے رکو میں شامل ہو جائیں یعنی رکو تکر امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر رکو سے امام کھڑا ہو گیا تو پھر آپ شامل نہیں ہو سکتے لہذا اللہ اکبر کر کے آپ پہلی رکت میں شامل ہو گئے اس کے بعد دوسری رکت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے سورہ کل ہوا اللہ ہوا حد پڑھنی ہے دعا قنوط خود مانگیں اور دوسری رکت میں تشاہد پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکت جو ہے وہ اس میں تسبیعہ تربا یا سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو جماعت کا بھی سوا مل جائے گا اور باقی تین رکتیں جو ہے وہ آپ نے خود پڑھنی ہے یعنی یہ طریقہ ہے کہ جب امام کے ساتھ جو ہے وہ آپ آخری رکت میں جو ہے وہ جائیں تو باقی تین رکتیں آپ نے خود پڑھنی ہے موسیقی موسیقی